اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہنا جی سب کے دوستو لاس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم نے اپنے سارے بریڈر کبوتروں کی ڈیوارمنگ کی تھی آج کی ویڈیو میں ہم اپنے سارے کبوتروں کو ویٹمینز کا کورس کرائیں گے کیونکہ ڈیوارمنگ کرنے کے بعد کبوتروں میں کمزوری آ جاتی ہے دوستو ہم ڈیوارمنگ کرنے کے بعد دو دن کا وقفہ دیتے ہیں کیونکہ دوستو ہمیں یہ تسلیح کر لینے چاہیے کہ کبوتروں کے پیٹ کے کیلے ساف ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں ان کو ویٹمینز کا کورس کرانے چاہیے سو آج میں سارے کبوتروں کو ویٹمینز اور امینو آسٹس کا کورس کرانے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم اپنے کبوتروں کو کونسے ویٹمینز لیں گے اور کس ڈوز سے دیں گے اور کتنے دن کے لیے دیں گے اس وقت جیسا کہ آپ بیک گروم میں دیکھ سکتے ہیں سب برتن پانی کے خالی کردیاں میں ان کو ایک بار دھو کے ان میں دوبارہ سے فریش پانی ڈالا جائے گا اور پھر اس میں میں ویٹمینز مکس کر کے کبوتروں کے سامنے رکھوں گا تو سارا جو پرسیجر ہے میں آپ کے ساتھ سٹیپ با سٹیپ شیئر کرتا ہوں اس وقت دوستو صبح کا ٹائم ہے آٹھ بج رہے ہیں اور کبوتروں کو ہلکا پھلکا ناشتہ ہے وہ کرایا جا رہا ہے ہلکا پھلکا اس ٹائم ہم دانا ڈالتے ہیں سارے کبوتروں کو دوستو پانی کے ہم نے سارے جو برتن ہیں وہ دھو لی ہیں اور اب ان میں ہم یہ ویٹمینز ڈال رہے ہیں یہ ہم ویٹمینز ڈال رہے ہیں یہ ہم ایک لیٹر میں چار گرام کے حساب سے جو ہے وہ ڈالیں گے مثلا یہ اس برتن میں ہم نے چھے لیٹر پانی ڈالنا ہے تو اس میں ہم یہ تقریبا چوبیس کرام ڈالیں گے اگر ہم چھے کو چار سے ضرب دیں تو چوبیس پنتے ہیں دوستو ہم نے یہ ویٹمینز تیار کر لیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مقدار کے مطابق جو ہے ساری ڈال دی ہے تو اب ہم ان کو باری باری کبوتروں کے سامنے رکھنا شروع کر دیں گے تو چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ جو ہے ویٹمینز کا نام اور جو کمپنی ہیں وہ بھی شیئر کرتا ہوں جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ویٹمینز ہیں وہ کبوتروں کے سامنے رکھتی ہیں اور وہ اس کو بڑے مرزے سے پی رہے ہیں دوستو ویٹمینز کا اور امینو ایسٹس کا کورس کرانے سے کبوتروں میں ایک تو کمزوری نہیں آتی وہ صحت مند رہتے ہیں دوسرا جو بریڈر کبوتر ہیں وہ اپنے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے پالتے ہیں ان کے بچے بھی صحت مند رہتے ہیں تو ہمیں وقتن فوقتن ویٹمینز اور امینو ایسٹس کا کورس کراتے رہنا چاہیے اب یہ دیکھیں ان کے سامنے بھی ویٹمینز رکھنے لگیں یہ آپ دیکھیں کتنے شوق سے یہ پانی آکے پییں گے اس کا ٹیسٹ بھی ان کو اچھا لگے گا جی دوستو یہ ہے وہ ویٹمین جو میں نے آج سارے کبوتروں کو پلائے ہیں یہ تقریباً میں پانچ دن کا کورس کراؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپنی کا نام ہے نیکٹان ایس اور آپ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر فرندوں کے لئے ہے اور یہاں پہ اس کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوئے کہ اس میں کیا کیا کون کون سے ویٹمینز اور سپلیمنٹس ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے جرمنی سے مو آئے ہیں آپ بھی دوستو دیوامنگ کرنے کے بعد اپنے کبوتروں کو ویٹمینز اور سپلیمنٹس کا کورس لازمی کرایا کریں اور یہ اس کی ڈوز بھی لکھی ہوئے کہ ایک گرام جو ہے دھائی سو ایمل پانی میں ڈالنا ہے یعنی کہ ایک لیٹر میں آپ چار گرام یہ استعمال کر سکتے ہیں دوستو کافی مشہور کمپنی آئی ہے اور کافی پرانی کمپنی ہے جرمنی کی دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مولٹنگ سیزن چل رہا ہے لیکن اب مولٹنگ سیزن تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والے ہیں سب کبوتر جسم کے پر گرا کر نئے پر لے کر آ رہے ہیں اور اب گردن کی کریز میں پڑ گئے ہیں اور جب کبوتر گردن کی کریز میں آجیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کی کریز کا سیزن ہے وہ ختم ہونے والے ہیں اور کچھ دنوں بعد جو بریڈنگ سیزن ہیں وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں اس وقت یہ بہت لازمی ہے کہ ہم اپنے کبوتروں کی ڈیوامنگ کر لیں پھر اس کے بعد ان کو ویٹمینز دیں اور اس کے بعد ایک اور سٹیپ ہے جو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو آپ بھی دوستو اپنے کبوتروں کی ڈیوامنگ بھی کیا کریں اور جو بھی آپ کو آپ نے ضروری نہیں کہ آپ نے یہی ویٹمینز اور سپلیمنٹس یوز کرنے جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں جو بھی آپ یوز کرانا چاہیں آپ کرا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو اگلے سٹیپس ہیں میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً اگلی ویڈیوز میں بھی شیئر کروں گا وہ بھی بہت امپورٹن ہونے والی ہیں بریڈنگ کے حوالے سے تو آپ جلدی سے دوستو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ وہ ویڈیوز بھی آپ سے مش نہ ہو جیسے جیسے جو کورس ہم اپنے بریڈر کے بھوٹروں کرائیں گے انشاءاللہ میں ویسے ہی آپ سے شیئر کرتا رہوں گا تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستر سے شیئر کریں اور اگر کوئی قویسٹن آپ نے اس کے ریلیٹڈ میں سے پوچھنا ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں سے پوچھ سکتے ہیں